اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلے پیارے بچوں میں آج پھر سے ایک بار آپ لوگوں کے سامنے کلاس سیکنڈ چپٹر نمبر فیفت حامید گرپر پیش نمبر تھارٹی فائیو تھارٹی سکس لے کے حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ بچوں مجھے امیت ہے کہ آپ لوگ خیریت وافیت سے ہوں گے تو چلے بچوں آج ہم شروع کریں گے پیش نمبر تھارٹی فائیو لاش پرے گرپ حامید اور کیا فائدے ہے اما صبح ہوا بلکل تازہ ہوتی ہے تازہ ہوا میں دوڑنے اور ورزش کرنے سے ہمارے جسم میں خون کی گردش تیز ہوتی ہے سانس کی رافتار تیز ہونے سے خون بھی جلدی جلدی صاف ہوتا ہے پسینہ آ جاتا ہے جس سے جسم کے گندے مادے خارش ہوتے ہیں فٹے مضبوط ہو جاتے ہیں اور جسم میں فرتی اور طاقت آ جاتی ہے لمبی لمبی سانس لینے سے ففرے بھی مضبوط ہوتے ہیں حامید اور ہام اما کے کٹ فٹبال ہاکی اور دوسرے کھیلوں کے لیے بھی تیز دوڑنا اور چس ہونا ضروری ہے یہاں تک تو بچوں جیسے کی حامید کے امی ورزش کے بارے میں جو ہے ورزش کے فائدے کے بارے میں اپنے بیٹا حامید کو سمجھا رہا ہے پہلے کہہ رہے کہ حامید ورزش کرنے سے سب کھایا پیا حضم ہو جاتا ہے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اور حامید کہتا ہے اور کیا فائدہ ہے اس کے علاوہ اور کیا فائدہ ہے ہم اما اما سے سوال کرتا ہے اما صبح ہوا بلکل تازہ ہوتی ہے بیٹا ایک تو صبح ہوا بلکل تازہ اور صاف ہوتی ہے تازہ ہوا میں دوڑنے اور ورزش کرنے سے ہمارے جسم میں خون کی گردش تیز ہوتی ہے تازہ ہوا تازہ اور صاف ہوا میں دوڑنے اور ورزش کرنے سے ہمارے جسم میں خون کی گردش جو ہے وہ تیز ہوتی ہے اور سانس کے رافتار تیز ہونے سے جتنا سانس کے رافتار جو ہے تیز ہوتی ہے خون بھی جلدی جلدی صاف ہوتے ہیں اتنا ہمارے خون جلدی جلدی صاف ہوتا ہے پسینہ آ جاتا ہے ورزش کرنے سے یا دوڑنے سے پسینہ آ جاتا ہے جس سے جسم کے گندے مادے خارش ہوتے ہیں پسینہ کی ذریعے جو ہے ہمارے اندر جتنے بھی گندے مادے ہیں وہ باہر خارش ہوتے ہیں باہر نکل آتے ہیں فٹے مضبوط ہو جاتے ہیں اور ہمارے جسم کے فٹے جو ہے ہمارے جسم کے ہڈیاں مسلز وغیرہ جو ہے مضبوط ہو جاتے ہیں اور جسم میں پھرتی اور طاقت آ جاتے ہیں اور جسم میں تندرستی اور طاقت اور چستی آ جاتی ہے لمبی لمبی سانس لینے سے فپڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں جتنا لمبی سانس لے گا اتنا ہمارا فپڑا جو ہے مضبوط ہوتے ہیں حامیت اور حام مجھے پتا ہے اما کہ کرکٹ فٹوال حاکی اور دوسرے کھیلوں کے لئے بھی تیز دوڑنا اور چس ہونا ضروری ہے مجھے یہ بات پتا ہے اما کہ کرکٹ فٹوال حاکی اور دوسرے کھیلوں کے لئے بھی تیز دوڑنا اور چس ہونا ضروری ہے انشاءاللہ بچوئے ہاتھ آپ لوگوں کو سمجھنا آیا ہوگا پھر ملیں گے تب تک کے لئے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ